بڑھتے آگے لکھیم پور کے پرباد گپتہ تیکان ماملے میں ہائی کورٹ نے کیندرے گھرے راجمنطری عجیم مشرہ اور فٹینی کے خلاف اپیل پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے دراصل ماملہ آٹھ جولائی دوزار کا ہے لکھیم پور کے تکونیا تھانا چھتر کے بنویر پور گاہ میں پرباد گپتہ کے اتیا کر دی گئی تھی اور ماملے پرباد گپتہ سنتوش کپتہ نے عجیم مشرہ ٹینی کے ساتھ شرشی بھوشل راکیش ڈالو اور صبح شمعہ کو حبتہ میں نامزد آروپی بنایا تھا اور ابھی فیصلہ سرکشت رکھا ہے مرتک کے پتہ نے عجیم مشرہ ٹینی کو نامزد کیا تھا دوزار چار میں ساکش کے ابحاؤ میں بری کیے گئے تھے اور فیصلہ خلاف راج سرکار نے ہائی کورٹ میں یاچکا ڈالی ہے تکونیا تھانا شیطر میں آٹھ جولائی دوزار کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں بائیس سال کے پرباد گپتہ کو گولی ماری گئی تھی مرتک کے پتہ نے عجیم مشرہ ٹینی کو اس کے بعد نامزد کیا تھا اور میں اس پر بدایا ہے کمیتہ آج پیپر آج فیصلہ آ سکتا ہے آج فیصلہ ایم پی امیلے کوٹ سنا سکتا ہے وارک جکر ٹین کے ساتھ مارپیٹ کا یہ پورا ماملہ ہے آروپ ہے چالیس سے پچاس لوگوں پر مختمہ ترج ہوا تھا کانپور سے اس پر بدایا ہے آمیتہ آباد وادشپی کے معاملے پر آج فیصلہ آئے گا بدوار کو کانپور کے ایم پی امیلے کوٹ میں وادشپی پیش ہوئے تھے دست اتا کے چلتے فیصلہ نہیں ہو پایا تھا جس کے بعد آج کی تاریخ دی گئی ہے بتا دیں کہ وداک پر وارج جکر ٹین کے ساتھ مارپیٹ اور کاغذات وادنے کاروپ ہے ماملے پر آمیتہ آب سمیت چالیس سے پچاس لوگوں پر مختمہ جو ہے وہ درج ہوا تھا یہ پورا ماملہ ہے وارج کر کے ایسسٹنٹ کمیشنر کے ساتھ تبت سلوکی مارپیٹ پک اپ آن روکنے کو لے کر یہ پورا دلات ہوا وان روکنے پر کئی لوگوں کے ساتھ آمیتہ آج پر یہ جو پہنچے تھے اور وارج جکر ٹین کو گھیرہ بندی جو ہے ان کی کی گئی تھی بلوہ اور ایسی ایسٹی کے تحت کیس درج ہوا تھا اور آئی گھورک پر میں پولس نے ایسے شاتر گھروں کا بھنڈا فورڈ کی آئے جس نے ٹرانسپورٹر کی آنکھوں میں دھول چھوک کر لاکھوں روپے کا چنہ لگا ہے سپورٹ کو دیکھیں جال سازوں کو ہوئی جیل ٹرک کا نمبر بدل کر کرتے تھے فراڈ ٹرانسپورٹ کا سامان بیج کمائے لاکھوں پولس کے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھے یہ تین شاتر لاکھوں کے فرضی وارے والے فراڈ میں شامل ہیں گروہ بہت ہی شاترانہ طریقے سے پہلے ٹرانسپورٹ کا سامان بک کرتا تھا لیکن ڈیلیوری کرنے کی جگہ سامان کو بیچ راستے میں کہیں بیچ دیا کرتا تھا دراصل یہ گینگ ٹرک کا نمبر پلیٹ بدل کر ٹرانسپورٹر کا سامان بک کرتا تھا ٹرانسپورٹر جب ٹرک کی پرتال کرتا تو نمبر پلیٹ کے ادھار پر ٹرک کسی اور کا نکلتا تھا محمد ایوب حمد، ریاض الدین اور آکاش اس کارنامے کو انجام دے رہے تھے گورکپور کی کینٹ پولیس نے ان تینوں جالسازوں کو جیل بھیج دیا ہے اور ان کے قبضے سے گھرلو سامان کے ساتھ بہتر ہزار روپے کیش اور ٹرک برامت کر لیا ہے ستمبر مہینے میں تھانا کرن کے سنگڑیا چہتر سے ایک ٹھیکے دار کا شامان یہاں سے لاد کر ٹرک سے یہ ریاض الدین اور آکاش جو سیتاپور کے رہنے والے حلدوانی کے لیے لے کر نکلے تھے اور ٹائم سے جب وہاں مال نہیں پہنچا تو مالک نے پتا کر آیا تو وہ وہاں پہنچے ہی نہیں تھے اس کے بعد جو ہے کہ جو نمبر انہوں نے دیا تو اس نمبر پر سمپر کیا تو نمبر بند ملا اس کے بعد پولیس اس میں ایکٹیو ہوئی پولیس جھانبن کرتی رہی اور اس کیس کو پولیس نے آج سالب کیا اور ان کو جو ہے کہ سہجامپور سے گرفتار کیا تیرہ سیت امر کو گروہ نے ٹرانسپورٹ کو چوری کے موبائل سے فون کیا اور لوٹ کو انجام دی لیکن پولیس نے گینگ کو اس کی صحیح جگہ پر پہنچا دیا ہے دورہ ریپورٹ نیوز اسٹیک ہم ہنے ڈینگو کو لے کر یوپی میں آئے الیٹ ہے گورکپور میں بھی ڈینگو سے بچاو کے لیے جاگروک تا بھیان چلا کر لوگوں کو جاگروک کر رہا ہے ڈینگو سے بچنے کے تمام اپائے بتایا جا رہے ہیں بات اگر ڈینگو مریضوں کی کرے تو زلے میں ڈینگو کی کیس لگا تار بڑھتے جا رہے ہیں ویتہ دن ڈینگو جہانچ میں چار لوگوں کے رپورٹ پوزیٹیو آئی اور اس میں یہ ایک گیارہ سال کا بچہ بھی شامل ہے ڈینگو کی کیسز کم ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے جنپد میں کل ایک سو چورانوی کیسز پائے گئے ہیں جس میں سے چھانچھٹ باہر سے آئے ہوئے ہیں سیس آربن ایریہ زیادہ ہمارے ایفیکٹڈ رہا ہے جہاں پر کل ایک سو بائیس کیسز پائے گئے ہیں اس میں کچھ محلے ہیں جہاں پر زیادہ کیسز پائے گئے ہیں جیسے سیسپور کا ایریہ ہے گھاسی کٹرا کا ایریہ ہے اور ہم لوگ جو ہے اپنی شروی ٹیم کے ساتھ وہاں برمڑ کرتے ہیں جہاں کیسز ملتے ہیں اور آس پاس ان کو جو ہے وہ سچھت کرتے ہیں سوز ریڈیکسن کے ایکٹیوٹی کراتے ہیں گھروں میں جیسے کولر ہوا فریج ہوا یا ٹوٹے پوٹے برطن ہوئے جہاں پر تانی کٹھا ہونے کے سمبھاؤں نہ رہتی لوگوں کو جاگرک کرتے ہیں نڈہ سے بڑی خبر ہے جہاں لگزری گاڑیوں سے کروڑوں کا کیش ملے سرکا پچھا ہے دو لگزری گاڑیوں سے ملائے قریبت دو کروڑ روپے کیش الگ الگ سرکاری واق کی مہر لگی مہر بھی ملی ہے بلس نے آٹھ آر روپیوں کو اس کو رہے مامرے ویراست ملے انکم ٹیکس کی ٹیم پوچھتاچ کر رہی ہے جوڑا کے سیکٹر اکھاون سے یہ سندگ پکڑے گئے یا رکھتے کچھ پڑوں کے لئے خبر لگاتار جا رہی ہے